اسلام علیکم ایوریون اب سیلری کے لیے بچے پوچھ رہے تھے کہ سر ہمیں کس طرح پتا چلے کہ کون سے پرکس این پری ویلیجز ہیں اگر ہم ان لینڈ ریوینیو میں انسپیکٹر ہو جاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اتھنٹیکیٹڈ خبر کون دے سکتا ہے اتھنٹیکیٹڈ نیوز کون دے سکتا ہے صحیح کون انسان ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ سیلری کون سی ہے وہ ہے جو اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہے ہاں میں صحیح بات کر رہا ہوں ہمارے پاس جو سیشن ہم نے جو سیشن سٹارٹ کیا ہے جس میں سر نجیب اللہ پڑھا رہے ہیں جو انسپیکٹر نینڈ ریوینیو ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں ساری سیلری بتائیں گے کہ سیلری کتنی ہیں کون کون سے بینیفیٹس ہیں اللاؤنسز کتنے ہیں کیسے اللاؤنسز ملتے ہیں تو وہ سر آپ کو اس ساری ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتائیں گے یہ سر کا انٹرڈکٹی کلاس تھا جو ہم نے ابھی چلایا ہے جو ہم نے ابھی سیشن چلایا ہے اس میں انٹرڈکٹی کلاس میں سر نے سیلریز وغیرہ پرکس اینڈ پرویلیجز بھی اللاؤنسز بھی سارے بتائیں تو اس ویڈیو کو دیکھیں کبھی بھی کسی بھی ایسی ویڈیو کو اسی ویڈیو کو ٹرسٹ نہ کریں جو کوئی بھی انکنسنٹ بندہ ہو جو اس سے ریلیٹیڈ نہ ہو تو وہ اگر کیا کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے تو ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں مزے کی بعد یہ ویڈیو کسی بچے نے مجھے بھیجی ہے آپ دیکھیں یہ والی ویڈیو ہے آہ 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 آ میں نام تو نہیں اٹھا رہا ہے کس نے بھیجی ہے کس کا چینل ہے مطلب اس میں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سپیسیفک ڈگری ہو اب سپیسیفک ڈگری کے بارے میں کہہ رہا ہے حالانکہ میں نے آپ کو فیڈل پبلیس اریز کمیشن کا جو آفیشل ہے جو آفیشل وہاں جاب کر رہے ہیں ان کا میں نے آپ کو آڈیو بھی بتایا آپ کو بتایا ہے کہ میں نے فیڈل پبلیس اریز کمیشن سے کنفرم کیا ہے کہ آپ کی کوئی بھی آپ نے کوئی بھی سبجک پڑھا ہو کیا کوئی بھی سبجک آپ نے پڑھا ہو کس میں گریجویشن میں یا ماسٹرز میں اسٹیٹ کامرس یا ایکانامکس میں سے یا ایڈمنسٹریشن میں سے میں لا میں سے کوئی بھی سبجک اگر آپ نے گریجویشن ماسٹرز میں پڑھا ہے تو آپ الیجی بھلیں میں آپ کو ہنٹریٹ پرسن انشور کرتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی سبجک پڑھا ہے تو آپ ضرور اپلائے کریں آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں انشاءاللہ آپ کا فارم ریجیک نہیں ہوگا یہ میں بالکل ہنڈریٹ پرسن اتھنٹیکیٹڈ آپ کو خبر دے رہا ہوں اور سر بھی سر نے بھی ایکسپلین کیا ہے یہ جو سر کی پہلی والی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا جو میں نے آپ کو بتایا یہاں سے یہاں تک آپ سر کی ویڈیو دیکھیں تو وہ اس میں بھی سر نے تھوڑا بہت ایکسپلین کیا ہے میں نے آپ کو اتھنٹیکیٹڈ نیوز بتائی ہے کہ بھائی نیوز جو ڈگری ہے وہ ڈگری جو رکوائیڈ اپلائے کریں گے آپ کے پاس سلپ آئے گی بس چالان اور آپ کو نائی سی لے کے جانا ہے آپ کی تیسٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ کولیفائے کرتے ہیں تو کولیفائے کرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا تو ابھی دیکھیں آپ ایسے کوئی بھی بندہ ہے کوئی بھی انسان اگر آپ کو بتاتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیلری کتنی ہے کون سی چیزیں ہیں اس پہ ٹرسٹ کرنا تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے آپ کی مرضی ہے تو میرے چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی میں نیوز بریک کرتا ہوں اگر آپ کو بتاتا ہوں کو وہ اتھنٹیکیٹڈ ہوتی ہے الحمدللہ اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی جو مجھے پتہ نہ ہو جو ہم نے ٹیچر رکھا ہے جو ہم نے ہمارے پاس ٹیچر پڑھا رہے ہیں وہ خود بھی انسپیکٹر ہیں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے لیکن پریفیر اس لیے کیا سر کو کیونکہ سر خود انسپیکٹر کریں وہ اچھا خاصا آپ کو تیار کر سکتے ہیں تو چلیے اب سر کی پہلی ویڈیو دیکھیں جس میں سر آپ کو سارا ایکسپلین کر رہے ہیں اور اس کو دیکھیں اس کے بعد آپ مجھے کمیٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تینکیو سو مچ میں نے پہلے بتا دیا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کوالیفائی کر لیں گے اچھا تھوڑا سا کافی سارے میں نے کل پرسوں بھی میں نے جو ہے جو ہے اس میں جو ہوتا ہے کسٹم اسپیکٹر jوتے وہ sightوق اور اسینل شبf بھی میں نے پہلے بتا دیا مگر ان کے ان کے فکشنز جو ہے کسٹم ڈŁٹی کلٹ کرتے ہیں حسینل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا چینل ہے اور اس چینل پہ پہ جب اپ جائیںگے تو یہاں بتائیں یہ سرکی میں نے ویڈیو رکھی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو کہاں پہ جانا ہے آپ کو جانا ہے سر کی کہاں سے شروع ہوتی ہے کلاس سر نے یہاں سے یہاں سے آپ جائیں گے ٹھیک ہے یہ گیارہ چھتیس پہ یہاں سے سر کی کلاس شروع ہو رہی ہے کیا یہاں پہ سر کی کلاس شروع ہوتی ہے اس میں سر نے ایکسپلین کیا ہے ہر چیز کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سر نے ہر چیز کو ایکسپلین کیا ہے ون بائی ون تو ڈیمو کلاس ہوئی تھی سر کی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے یہ گیارہ پچاسے آپ سر کی کلاس یہاں سے سٹارٹ کریں اور اس کی میں لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دے دیتا ہوں یہاں سے آپ اٹھا لیں یہ جو سر کی پہلی والی ویڈیو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے یہاں تک آپ دیکھیں سر نے اس کو اسپلین کیا ہے کیونکہ اس میں ویڈیو میں پہلے میں نے بات کیئے پہلے میں نے بتایا ہے کہ ہم نے جو سیشن چلایا ہے جو سیشن ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں دس بارہ منٹ کی سر کی میں نے ڈیمو کلاس اپلوڈ کی ہے اور دس بارہ منٹ کی میں نے اپنی اپلوڈ کی ہے تیس منٹ تک کی یہ ویڈیو ہے تو اس میں جو گیارہ منٹ پلس سر کی ہے اور گیارہ منٹ پلس میری ہے یہاں سے سر نے جو بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے انٹروڈکٹی کلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر نے جو کچھ بھی بتا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کی لنک میں یہاں ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں تو ڈسکریپشن میں اس لنک کو آپ کھول سکتے ہیں نیچے جائیں گے تو اس ویڈیو کو لنک ہوگی اور جہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سر کی کس منٹ سے شروع ہیں وہیں سے آپ شروع کریں اور یہ کلاس بھی سر کی آپ انٹروڈکٹیو آرہی ہاف کلاس بھی دیکھ سکتے ہیں جو اپنے سیشن سٹارٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ والی جو ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی بھی ویڈیو آپ دیکھ لیں جس میں سر نے آپ کو کمپلیٹلی ایکسپیلین کیا ہے کہ بھائی ٹوٹل سیلریز پرکس این پریویلیجز کتنے ہیں تو چلیے آپ شروع کرتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ انٹریونیو یعنی کہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس اور فیڈل ایکسائز جو ہے وہ کلیٹ کرتے ہیں اچھا تو رہا میں یہ بتا رہا تھا کہ کافی سارے اسٹرونس نے مجھ سے پوچھا کہ سر کیونکہ وہ کوئی گورنمنٹ جاب ہے کہیں پہ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ سر کیا انسینٹیوز ہیں یعنی کہ سیلی وغیرہ کتنی ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ جو نا سمب کر دیا یہاں پہ آپ کے لیے تاکہ آپ کو تھوڑا ایک موٹیویشن مل چاہے ویسے جو پہلے کہ کوئی کوئی سی جاب میں نہیں ہے پرائیوٹ جاب میں ہے اور سیلی بھی نہیں ہے ان کے لیے تو ویسے بھی گورنمنٹ جاب اچھی ہے اور وہ بھی اتنے زبدس ڈپارمنٹ میں one of the most prestigious ڈپارمنٹ پاکستان تو اس وقت تو جیسے امنان خان جو ہیں جب بھی کوئی کرتے ہیں اس پیچ ہوتی ہے ان کی تو ایف بی آر کو تو وہ ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ آئی بی آر کے بارے میں بولتے ہیں مگر آج کل تو وہ بڑی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ وغیرہ جو ہوتا ہے ٹیس کا وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا لاسٹ یئر اچھا یہ جو ہے میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر ہم سکسٹین گریڈ جو ہوتا ہے گورنمنٹ کا کیونکہ یہ پوسٹ جو ہے اسپیکٹر لینڈ روینیو یہ جو ہے اسپیکٹر لینڈ روینیو آہ پوسٹ جو ہے سکسٹین گریڈ کی ہے اچھا جو ہے اگر ہم دوسرے گورنمنٹ ڈپارمنٹ کو دیکھیں تو آہ ان نیب کو اور ایف آئی اے کو چھوڑ کے کیونکہ ان کی جو ابھی پیکیجز ہیں وہ بہت اچھے ہیں ایف بی آر سے کمپلیٹیبلی اور ایف بی آر جو ہے وہ ہماری سیلی بھی اور زیادہ بڑھ جائے گی مگر اس وقت اگر ہم کمپیر کریں تو باقی جو سسٹین گریڈ کے ہیں یعنی کہ نیب کو اور ایف آئی اے کو چھوڑ کے تو ان میں اور ہم میں جو ہے وہ تقریبا سسٹین تھاؤدن کا ڈیفرنسے پر منٹ کا اور اس میں جو ہے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر کا ایک فکس جو ہے انسیٹو ہے سکس تھاؤزن کا جیسے ہی آپ جوائن کریں گے ایف بی آر کو ایز اینسپیکٹر تو یہ جو ہے آپ کی سیلی میں لگ جائے گا سٹارٹنگ سے ہی اور دوسرا جو ہے وہ ہے دوسرا جو ہے وہ ہے پرفامنس سالانس تو پرفامنس سالانس جو ہے وہ تین تھاؤزن کا ہوتا ہے مگر یہ جو ہے کیونکہ آپ نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ پرفامنس سالانس ہے تو یہ جو ہے پرفامنس بیسڈ ہوتا ہے اور یہ تقریبا سب کو مل رہا ہوتا ہے مگر اگر آپ محسوس ہوا کہ آپ صحیح پرفام نہیں کر رہے جیسے آپ آہ لیٹ آ رہے ہو آفس میں یا پھر آپ چھٹی کر رہے ہو زیادہ انفارم نہیں کر رہے آہ تو پھر جو ہے اگر جو آہ آہ ہائر آتھارٹیز ہیں ان کو گصہ آ جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے پرفامنس سالانس وہ ریئر کیس میں روک دیتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کی جیسے سیلی سٹارٹ ہوگی تو اس میں یہ نہیں لگے گا اور تقریبا یہ جیسے آپ ٹریننگ وغیرہ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے انٹرویوز وغیرہ ہوں گے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹین تھاؤزن جو ہیں آپ کے سیلی میں لگ جائیں گے تو آپ کی ٹوٹل جو ہے سیلی وہ آراؤنڈ ففٹی تھاؤزن آہ اینڈ پلس ہو جائے گی یہ ٹین تھاؤزن لگنے کے بعد آہ باقی دپارمنٹس میں ایسے نہیں ہے اچھا پوسٹنگ جو ہے پوسٹنگ کا ایشو نہیں ہے ایس سچ جیسے میں نے پرفر کیا تھا کراچی کو میں تقریباً ڈھائی سال جو ہے وہ کراچی میں رہا ہوں اور ابھی میری پوسٹنگ ادھر میرے جسٹک میں تو میں نے پہلی جو میری چوائز تھی وہ تھی کارپرٹ ٹیکس آفیس کراچی تو مجھے میری فرسٹ چوائز ہی مل گئی تھی اور میری وہاں پہ پوسٹنگ ہو گئی تھی کام وائز دیکھا جائے تو کارپرٹ جو آفیس ہوتا ہے وہ is a very good job particularly in کراچی اچھا ایک اسٹوڑن نے پوچھا تھا گاڑی وغیرہ کا تو گاڑی وغیرہ تو اسپیکٹر کو نہیں ہوتی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی فیسلٹی جو ایک اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمیں جو اسپیکٹر ہوتا ہے یہ اس کی جو جواب ہے وہ دونوں ہیں یعنی کہ وہ جیسے جو آفیس جو ہوتا ہے وہ اس میں بھی کام ہوتا ہے اور جو ہے آؤٹڈور جو کام ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اسپیکٹرز کرتے ہیں ٹھیک ہے مثلا جیسے آپ کی job description وغیرہ ہے آپ نے دیکھی ہوگی کہ internal and external inquiries جو ہے وہ connect کرتے ہیں اسپیکٹرز اور cash book وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے مینٹین کرتے ہیں تو یہ کام جو ہے ہمارا ہوتا ہے نا کہ جو demand جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی taxpayer نے ٹیکس نہیں دی ٹھیک ہے کسی نے ٹیکس نہیں دی تو اس کو ہم جو ہے وہ ایک order وغیرہ ہوتا ہے اس کا پھر اس پر ٹیکس لیوی کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ collection جو ہوتی ہے اس کی وہ ہمارا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم پھر جو ہے اس کے accounts وغیرہ bank accounts وغیرہ seal کر سکتے ہیں اس کی properties کر سکتے ہیں بہت سارے مطلب آپ کو میں آگے پڑھاؤں گا وہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے پوسٹنگ ٹوائس میں ملتی ہے انزمم اچھا یہ کوئرس جو ہے میں نے ہمیں جو سیلیبس ملا تھا